السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے تمام معزز دیور حضرات آج کی گفتگو ہے پیسہ بولتا ہے مگر آپ سوچیں گے کہ پیسے کی تو زبان نہیں ہے مگر یہ بے زبان اتنا بولتا ہے اتنا بولتا ہے کہ بولنے والے جو زبان رکھتے ہیں جو باز زبان ہیں ان کو بھی خرید لیتا ہے مگر پیسہ کیسے بولتا ہے کس کا جی نہیں چاہتا کہ میری گاڑی ہو میرا بنگلا ہو میرے بچے خوشحال ہو میری بیوی خوشحال ہو اور میں بھی اچھے کپڑے پہنوں اچھے پرواموں میں جاؤں اور اچھے سے لباس میں رہوں اور اچھے سے دوستوں میں رہوں یہ پیسہ اتنا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتا ہے جی میں بس پیسہ ہے تو صرف میرے پاس ہی ہے کسی اور کے پاس ہے نہیں مگر وہ پیسے پر فخر کرتا ہے مگر یہ پیسہ کام نہیں آتا آتا بھی ہے نہیں بھی آتا ان کے کام نہیں آتا جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کو بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں مگر اس پہ پیسہ اثر بھی نہیں کرتا دراصل بات یہ ہے کہ جو غریب ہے مستحق ہے اور پیسے کا حق دار ہے اس پر پیسہ اثر کرتا ہے اس کی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے ان کی کچھ بچے خوشحال ہو جاتے ہیں مگر ان کو کم پیسہ بھی ملے جس سے سلسلہ روزگار ان کا چلتا رہے وہ خوشحال رہتے ہیں اور جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ جتنا بھی زیادہ پیسہ ہو مگر تب بھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم غریب ہیں ہم مفلوق الحال ہیں ہم مفلس ہیں ہم انتہا کے غریب ہیں آج ہماری روزی نہیں بنی آج ہمارا کچھ بھی نہیں بنا لیکن وہ شکر کرنے سے الحمد پڑھنے سے گریزان رہتے ہیں دور رہتے ہیں اس سے کوسان دور رہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ جن کے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ ہونا گزر اوقات صبح و دوپیر اور شام کا گزر اوقات اچھا گزر جائے وہ پھر بھی کہتا ہے یہ اللہ حمد اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے آج روزگار مل گیا اور میرے بچے خوشحال ہیں میرے بچے سکول بھی پڑھ رہے ہیں چاہے وہ سادے سے سکول میں پڑھ رہے ہوں چاہے وہ فریض سے سکول میں پڑھ رہے ہوں چاہے وہ جہاں بھی پڑھ رہے ہوں مگر پیسہ کام ہو روزگار کا سلسلہ نہ ہو تب وہ پریشان ہوتا ہے جو غریب انتہا کا ہوتا ہے جو زہر تو نہیں ہوتا کہ میں غریب ہوں مگر وہ غریب ہوتا ہے چہرے سے معلوم بھی ہو جاتا ہے مگر اس کو مجبوراں کسی کے سامنے صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سوا وہ کسی سوال نہیں کرتا کسی سے کہتا نہیں ان کے بچوں کا وردی یونی فارم بستے کتابیں کافیاں کلم وغیرہ یہ سب کچھ کے لئے وہ پریشان ہوتا ہے اور صبح جب جاتا ہے روزگار کے لئے شام کو اس کو روز ہی نہیں ملتی اور دوپہر کے لئے ان کو روز ہی نہیں ملتی کھانا بھی نہیں کھا سکتا اچھے طریقے سے تو وہ شام کو جب گھار آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے اور بچوں کو دیکھ کر زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ بچوں کے کھانے کے لئے کچھ نہیں پھر کسی سے مجبوری کے تحت وہ کرز کے طور پر سوال کرتا ہے مگر کوئی اس کو ٹھکرا دیتا ہے اور کوئی قسمت سے کوئی سو میں سے ایک یا دو ہوتے ہیں جو مان بھی لیتے ہیں مگر یہ سب اللہ رب العزت کے باس میں ہے وہ جسے چاہے جتنا دے وہ ہر چیز پر قادر ہے مگر یہ کبھی نہیں سوچا کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں ہوتی وقت جو ہی شروع ہوتا ہے وقت ویسے ہی بدل جاتا ہے ویسے ہی غروب ہو جاتا ہے جیسے سورج صبح و طلوع ہوتا ہے اور غروب ہونے کا ان کا وقت ہے شام کا مگر پہلے بھی غروب ہو سکتا ہے کیونکہ ان پہ بادل آ جاتے ہیں آندھی آ جاتی ہے وہ چھپ بھی جاتا ہے اور غیب بھی ہو جاتا ہے مگر وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو یہ ستارے ہوتے ہیں یہ ماتھے کا نصیب ہوتا ہے ہر کسی کے ماتھے کا نصیب ہوتا ہے بھائی روزگار کے بھی ہر انسان کوشاں رہتا ہے ہر انسان کوشاں رہتا ہے اور محنت لگن اپنی طرح سے تو مکمل طور پر کرتا ہے مگر قسمت اور رب العزت کی مرضی اس کو چاہے جتنا دے جس کو آ بھی نہ دے کال کا دے آج کا نہ دے اور پرسوں کا دے مگر شام کو جس طرح بھی وہ سکون سے سوئے یا روتا ہوا سوئے جیسے بھی سوئے سو تو جاتا ہے مگر بات یہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اہم بات ایک اور بات مثال آپ کو بتا دوں جیسے کہ ایک ڈھیری لگی ہوتی ہے جہاں پہ ڈھیری ہونا تو وہیں پہ اور لوگ بھی وہیں پہ ڈالتے ہیں ڈھیری پہ اور ڈھیری پڑتی ہے جہاں ڈھیری ہو وہیں پہ ڈھیری پہ ڈھیری ڈھیری پہ ڈھیری ڈھیری پہ ڈھیری وہیں پڑتی ہے اور جو خالی جگہ ہو اس کو دوبارہ سے خالی کیا جاتا ہے بار بار اسے خالی کیا جاتا ہے جو ڈھیری والے ہوتے ہیں وہ بار بار اسے خالی کرنے کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے نیچے رہے یہ اوپر نہ جائے یہ ہماری برابری نہ کر سکے اسی لیے یہ کوشش نہیں کرنے چاہیے بھائی دینے والا رب کی ذات ہے اور جب لیتا ہے وہ بھی رب کی ذات ہے اور اس میں کسی کے احساس کرنا اور کسی کے چہرے کو پڑھ کر کسی کا احساس کرنا یا کسی کی ویسے بھی خدمت کر دینا اس کی سیلپی نہ بنانا اس کی ویڈیو نہ بنانا اس کو اشہور نہ کرنا اس کا نام نہ لینا کسی کو بتانا بھی نہیں کہ یہ ہم نے اس کو دیا ہے یا نہیں دیا اور جو دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ پاک نے آپ کے لئے دیئے ہیں تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے کہ دیئے تو میں نے ان کو دیئے تھے لیکن انہوں نے ان میں سے حصہ نکال کر ان کو دے دیا ایک واقعہ ہے جو میں نے سنا سنا ہوا ہے آپ بھی سن لیں کہ ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارز کی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے پغمبر ہیں اور نبی ہیں تو آپ اللہ سے جا کر میرا ایک سوال جو ہے نا یہ آپ نے ان سے عرض کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا سوال ہے آپ کا تو اس سوالی نے کہا کہ میرا عرض یہی ہے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے میری ساری زندگی کا رزق ایک وقت میں دے دے اور میں اسے کھا لوں اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا تو اس سوال سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے جب اللہ کے پاس گئے تو اللہ پاک سے سوال کیا وہ ان کی درخواست پیش کی تو اللہ پاک نے کہا کہ درخواست منظور ہوگی کیونکہ آپ میرے نبی ہیں آپ نے درخواست وہ آپ کے ہاتھ میں آئی اور آپ نے مجھے دیا میں نے منظور کر دیا جب وہ رزق ان کا ایک دم ان کو اللہ پاک نے دے دیتا ہے ان کی زندگی کا پوری زندگی کا ایک دم دے دیتا ہے تو ان میں سے وہ کھاتا کیا ہے ایک روٹی جس طرح سے وہ کھانا کھاتا تھا اسی طریقے سے وہ استعمال کیا انہوں نے اور باقی کا جو کھانا تھا انہوں نے تقسیم کر دیا اسی طرح سے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چھے ماہ ہو گئے سال ہو گئے یا جتنا بھی عرصہ ہو گیا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ جی بندہ فوت تو نہیں ہوا مرا تو نہیں ہے لیکن اس کو کھانا بھی مل گیا تھا اب بھی کھانا مل رہا ہے یہ کیا راز ہے اللہ پاک سے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک اس کا راز کیا ہے اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے موسیٰ یہ راز جو ہے نا اس آدمی نے ہی اپنی طرف سے مجھے سمجھ کر بنا دیا ہے کیوں کہ میں نے ان کو اپنی ان کی زندگی کا پورا رزق ان کو عطا کر دیا تھا وہ اپنے رزق میں سے جو ہے نا وہ تقسیم کر رہا ہے میری مخلوق میں اب میں اس کا دگنا تو دوں گا تو پھر دگنے سے دگنا آتا ہے پھر وہ دگنا چلا جاتا ہے وہ کھانا وہی کھاتا ہے جب یہ خود کھانا مکمل طور پر خود ختم نہیں کرے گا اس وقت تک میں اس کو کیسے موت دوں اور اس کا کھانا اور اس کا رزق میں کیسے باندھ کر دوں رزق تم بڑھاتا رہوں گا کیونکہ رزق بڑھانے کا طریقہ ان کو خود آ گیا ہے بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کریں اور اس کے ایک دوسرے کے رزق بڑھانے کے بہترین یہ طریقہ کار ہیں بلکل بات یہ ہے کہ پیسہ بولتا ہے بات میں نے انوان ایک چھیڑا تھا تو پیسہ کیسے بولتا ہے بھی پیسے کی زبان یہی ہے کہ جو بیک جاتے ہیں اور وہ بھی پیسے کی خاطر اور جو زلیل اور رسوہ ہوتے ہیں وہ بھی پیسے کی خاطر اور جو عزت بناتے ہیں عارضی طور پر ہو چاہے زندگی بھر ہو تو وہ بھی پیسے سے بنتی ہے مگر جس کو رب ویسے بھی عزت دے جس کے پاس ایک پائی ایک کوڑی بھی نہ ہو تو اللہ پاک ان کو بھی عزت مقام دے دیتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے پیسہ بھی ان کے پاس نہیں ہے مگر ان کے پاس عزت ہے جتنا میں نے ویڈیو ڈالی تھی میں الحمدللہ ایک شاعر ہوں اور ایک معدب عدیب بغیرہ ہوں لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کیا میں طالب علم ہوں اور میں طالب علم ہوں اور حقیقت میں میں استاد شورہ نہیں ہوں میں خادم شورہ ہوں طالب علم ہوں تو بات یہ ہے اللہ رب العزت نے مجھے بہت عزت سے نوازا ہے بہت عزت سے نوازا ہے بہت عزت سے نوازا ہے کہ اب بھی جہاں بھی جو بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے اور تین سال بعد دو سال بعد دوست ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی کمال کی بات ہے جی آپ وہ سلسلہ جاری کریں جے علم والا تو میں شاء اللہ بڑے دل میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے علم سننے والا علم کی دولت تو اللہ پاک نے مجھے نواز دی اور یہ عزت بھی نواز دی کہ لوگ عزت بھی کرتے ہیں مگر میں نے وہ بھی ویڈیوز بنائے ہیں جس میں میری رسوائی کا جو بیس بھی بنے ہیں مگر پھر بھی اللہ پاک نے اس پر پردہ ڈال دیا یہ پردہ بات وہی ہے کہ سب باہجاب ہیں پردہ شالہ کرے خدا کرے کہ کسی کا پردہ نہ اٹھ جائے اگر کوئی بے نکاب ہو گیا تو پردہ نہیں کیا بنے گا بات یہ ہے پیسہ بولتا ہے تو بہتر ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کیا کریں آج کی ویڈیو میں میں یہی سوچ رہا تھا کافی دن ہو گئے میں نے وہ بچی کی بڑی بچی کی شادی کی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی فرصت ہو سکی الحمدللہ فرصتہ ہو گیا اور بڑے بیٹے کی بھی شادی کر دی اب اس سے بھی میرا جو ہے نا وہ بچی ہے میری پوتی اور بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ دونوں فرصتہ ہو گئے اب باقی بچے ہیں چھوٹے الحمدللہ اللہ پاک سے التماس ہے گزارش ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی تار دم حیات دنیا و آخرت کی آسانی سے نوازے اور خوشحال رکھے دنیا میں بھی خوشحال رکھے اور آخرت میں بھی خوشحال رکھے آپ تمام بیور حضرات جتنے بھی سن رہے ہیں آپ تمام کے لیے اور تمام بیور حضرات اللہ پاک آپ تمام کو خوشحال رکھے اور خوشحال رہیں دنیا و آخرت میں پیسہ بولتا ہے بات یہیں سے پھر ایک ٹپک یاد آگیا کہ پیسہ پیسے کی خاطر بیٹا باپ سے جھگڑتا ہے اور باپ کو قتل کرنے تک آ جاتا ہے مارنے تک آ جاتا ہے بھائی سے جھگڑتا ہے ماں سے جھگڑتا ہے اپنے رشتہ داروں سے جھگڑتا ہے عزیزوں سے جھگڑتا ہے دوستوں سے جھگڑتا ہے مگر پیسہ پیسے کی خاطر اگر پیسہ پیسے کی ایک رخ نہیں ہے پیسہ اگر زیادہ ہو تو اور جو قدر کرنے والا ہوتا ہے جو پیسے کی بھی قدر کرتا ہے اور پیسے کی تقسیم کو بھی جانتا ہے تو اس کی قدر ایسے بھی ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے جتنے بھی عزیز و قارب ہیں ان کو چومتے رہتے ہیں ان کی عزت قدر و منزلت ماں باپ کی بیٹے اولاد اور بیوی بچے سب ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں تو بات یہ ہے عزت کرتے ہیں یہ اللہ پاپ کی ایک تقسیم ہے تو کوشش کریں کہ پیسے کی تقسیم کا بھی آپ اندازہ لگا لیا کریں بھائی وقت بدلنے کا پتہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کا پتہ نہیں ہے کوئی کسی سے جھگڑا نہ کریں کسی سے احساس بلکل کریں ایک دوسرے کا چاہے کوئی بھی ہو انسان ہے نا اتنا تو میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ سنی ہوئی بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جی آپ میرے فرض ادا کریں نماز فرض تو میرے کسی آدمی کو کوچھ ہو گیا تو آپ نماز فرض میں سلام پھیر دیں اور میرے بندے کو بچا لیں اس کا مقصد ہے کہ ان کو بندے عزیز ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پروردگار کو جس نے بندے بنائے ہیں جس نے مخلوق بنائی ہے ان کو کتنی عزیز ہے وہ اپنے فرض کی بھی پرواہ نہیں کرتا وہ بندوں کی پرواہ کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں دوسرے کی پرواہ کریں بھائی میری طبیعت ناساز تھی تو میں نے آج ویڈیوز نہیں بنائی تو میں نے سوچا کہ آج آڈیو یہی لگا دوں اور ویڈیوز سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور لگا دوں تو آپ وہ بھی میری ذاتی ویڈیوز ہوں گئی الحمدللہ میں نے جتنی بھی ویڈیوز اس چینل پر لگائی ہیں میری ذاتی ہیں ذاتی کنڈیکٹ ہیں اور میں نے کسی سے نہیں کچھ لیا ہے الحمدللہ لیکن محنت کی ہے میں نے چھ سال ہو گئے محنت کی ہے لیکن پھال پھول نہیں لگا تو کیا ہو گیا میں نے اس بات پر گھبرایا بھی نہیں گھبرایا بھی ہوں کافی بار میں مایوس بھی ہوا ہوں لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں میں نے پتہ نہیں کتنے اس کو وریٹی شو بنا دیا یوٹیوب کو اس میں سانگز ویلوگز یہ ڈرامے کمیڈی فنی سب ہر طرحوں کی ویڈیو ڈالی ہے مگر دیکھ رہا ہوں کہ کسی ویڈیو پر بات وہی ہے کہ جی ایک آدمی نے مہینے میں بنایا تھا ایک اپنا چینل انہوں نے چینل بنایا اور چاند ویڈیو ڈالی تھی اس کا چینل راتی رات ما شاء اللہ اتنے ویوز اتنے واش اور سب کرایبر بڑھ گئے کہ اس کا چینل بھی ایک مہینے میں انہوں نے ٹیز ہو گیا اور دو تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے کے بعد ان کو پہلی پیمٹ بھی آگئے اور اس کے بعد اس کی ہر مہینے کی پیمٹ بھی آ رہی ہے لیکن یہ سب ماتھے کا لکھ ہے جی یہ نصیب کی باتیں ہیں پیسہ بولتا ہے پیسہ بولتا ہے مگر کوشش کریں کہ اب احساس بھی بولنا شروع کر دے پہلے احساس بولتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ شروع سے ہی پیسہ بولتا ہے پیسے کی خاطر سب کچھ آئے شروع عزل سے لوگ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک مگر کوشش کریں کہ احساس بھی بولنے لگ جائے تو تب پیسہ بھی خود قدر کرتا ہے انسان کی اور انسان کے اس دوستوں کی پیسہ پاس میں ہو تو رشتے دار دوست حباب جن جو آپ سے خار کرتے ہیں وہ بھی آپ کی نزدیک آپ کے قربو جوار میں آ جائیں گے دور میں جو دور ہیں اب جو دور ہیں اب وہ نزدیک آ جاتے ہیں اب پیسہ نہ ہو نا آپ کی جیب میں آپ کے پاس آپ کے گھر میں آپ کے کپڑے اچھے نہ ہوں آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو دوست حباب اور رشتے دار کیا ہوں یہ سب کے سب اپنے ہوں پرائے ہوں یہ سب چھوڑ جاتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ مرنے سے پہلے بھی چھوڑ دیتے ہیں وہاں تو چھوڑنا وہ تو ایک بات الگ سی بات ہے وہ تو بنی بنائی ہوئی ہے کہ جی ایک دم آدمی فوت ہو گیا اور اس کو پروٹوکول کے ساتھ اس کو دفنا دیا گیا پھر اس کو بھول جاتے ہیں سالوں بھار زندگی بھار بھول جاتے ہیں کبھی قبر کبھی یاد آیا تو پھر ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑتے ہیں وغیر نہ بھول جاتے ہیں بات یہی ہے کہ احساس کی کمی ہے احساس کی اتنی کمی ہے اتنی کمی ہے میں تو سوچتا ہوں کہ احساس بہت نایاب نادر اور مہنگا ہو چکا ہے اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ احساس کو خریدنا اب بہت مشکل ہو چکا ہے میری آج کی یہی ویڈیو آپ کے لئے امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی آپ کو یہ میری باتیں اگر اچھی لگی ہوں تو برہ مہربانی میرے چینل کو جنہوں نے سبکراب نہیں کیا سبکراب کرنا بہت شکریہ ویڈیو زیادہ ہو چکی ہے ستارہ منٹ کی اللہ اکبر تو دوستہ باب گھورا نہ جائیں بہت شکریہ اللہ حافظ ہم راز اچھی یوٹیوب جینل